بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکس کرتے ہیں کہ گنے سے گھڑ کیسے بنا جاتا ہے سب سے پہلے گنے کو کٹ کے لائے جاتا ہے کھیت سے اس کو صاف کیا جاتا ہے اس کے اوپر جو اس کے تہے ہوتی اس کو تارا جاتا ہے پھر صاف کرنے کے بعد پھر اس کو بیلنے سے اس کا راس نکالا جاتا ہے جس طرح ابھی آپ یہ دیکھ رہے کہ بیلنے سے جو ہے گنے کا راس نکالا جا رہا ہے راس نکالنے کے بعد اس نیچے ایک ٹائپ لگایا ہو رہا ہے جہاں پہ اسے بیلنے کے اندر سے راس نکال کے نیچے جا رہا ہے تو وہ آگے ایک ڈرم رکھا ہوا ہے جو راس گنے کا جو بیلنے سے نکالا ہے وہ اس ڈرم کے اندر جا رہا ہے راس سارا وہاں پہ نیچے جو ہے وہ ایک ٹین رکھا ہوا ہے جس کے اندر یہ گھی ہوتا ہے اس کا ایک ٹین بنایا ہوا ہے تو اس ٹین سے اس ڈرم سے جو ہے وہ گنے کا جو شیر ہے وہ نکال کر پہلے ایک جو بڑا سا اس میں ڈالا گیا ہے اس میں جب اس کے اوپر جو محل وغیرہ آتی ہے اس کے اوپر جو ساری مٹی وغیرہ یا اور ساری مسئلے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو جس کے اندر سوڈا وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو مسالہ جات ڈال کے اس کو ساف کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر جتنی بھی محل وغیرہ یا جو بھی ہے وہ سارا ساف ہو جائے اس کے بعد اس کو آگے دوسرے کڑھائیں میں ڈالا جاتا ہے جو بڑے سٹاپ دوسرا اس میں ڈالا جاتا ہے اس میں ڈالنے کے بعد وہ پکتا رہتا ہے پاک جانے کے بعد جب بالکل وہ آخر پر دیار ہو جاتا پھر اس کو ایک نیچے اتار لیا جاتا ہے سائیڈ پیج اب یہ دیکھ سکتی ہے آپ ساتھ ساتھی جس کے سے پہلے اگلے کا راست نکل رہا ہے پھر جو ہے وہ ایک ڈرم میں جا رہا ہے اس کا راست وہاں سے اس کو ایک راہ منڈالا جاتا ہے پھر اس سے دوسرے میں ڈالا جاتا ہے وہاں سے جب پک جاتا ہے پھر اس کو نیچے اتار لیا جاتا ہے اب اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہے اس کے پیس بنا کر اس کو سکھایا جا رہا تو یہ سارا پروسس ہے سارا پروسس ہے سارا پروسس ہے سارا پروسوس Whew میرہ ویگرز کے آج کے آپ کو ویڈیو ہمارے پسند ہوگی آئی ہوگی انشاءال نیکس آپ کے لئے پشک اور ویڈیو لے پر حضر ہوں گے تب تک لے جزئے دیکھ خدا حافظ